یہ اللہ کے فضل و حسان سے بکرائیت کا مبارک مہینہ ہے اسم مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں پر جانور قربان کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے تمہاری نیت ہے کہ کس نیت سے تم نے اللہ کے بارگاہ میں یہ جانور قربان کیا ہے دکھاوا تو نہیں تھا نام و نمود تو نہیں تھا خالص سطن اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے جب قربانی کی جاتے ہیں تو اس کے گوشت کے مطالق بہت سارے سوالات آتے ہیں آیا کہ اس کے گوشت کا کیا کیا جائے کتنے دن رکھا جائے اور اس کی قربانی جو ہوئی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو علماء نے اس کے بہت سارے اصول بیان کی حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو اس کے گوشت کے تین حصے کر لو ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لو ایک حصہ اپنے عزہ اقارب رشتہ داروں میں دے دو اور ایک حصہ یتیم فقیر مسکین ان لوگوں میں تقسیم کر دو اور اگر تمہارا پریبار بڑا ہے تو دو حصے رکھ لو اور اگر اور بڑا ہے تو تینوں حصے تم رکھ لو دین آسانی کا نام ہے شریعت آسان ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ فریز میں رکھ رکھ کر کے گوشت کھاتے ہیں اور غریبوں تک وہ نہیں پہنچاتے حالانکہ یہ مہینہ تو اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس میں امیر بھی خوش رہتا ہے غریب بھی خوش رہتا ہے غریب کے گھر میں بھی وقت پر کھانا بنتا ہے اور اچھا لذیذ گوشت وہ کھاتا ہے ایک صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی جو کہ بڑا دل کو رولانے والی تھی وہ لکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑا امیر تھے وہ ہر سال ایک ایک لاکھ کی قربانی کرتے بکرے لاتے کبھی کبھی دو دو چار چار لاکھ تک کے بکرے لا کر کے وہ قربان کرتے ان کے پڑوس میں غریب رہتا تھا اس کے گھر والوں نے کہا کہ تم ان کے گھر جاؤ اور کہو کہ ہمیں گوشت دے دینا تاکہ ہم پکائیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے فریزوں میں رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہے وہ غریب انسان ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا اور جا کر کہ اس نے کہا کہ ہمیں گوشت دے دو تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑا غصہ ہوئے بولے کہ شام کے ٹائم آنا ابھی بوٹیاں بن رہی ہیں وہ گھر آیا تو گھر والوں نے کہا کھانا نہیں ملا گوشت نہیں ملا تو اس نے کہا ابھی بوٹیاں بن رہی ہیں تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ ہمیں ملے گا جب شام ہوئی تو وہ پھر گیا اب ڈاکٹر صاحب نے مو بگاڑ کر کے اسے دیکھا اور اندر سے جا کر کے چربی اور ہڈیاں اور کچھ بوٹیاں لے کر کے دے دیں کہ جاؤ یہ بچارہ اپنی گھر لائیا تو گھر والوں نے دیکھا کہا یہ کیسا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج بڑا اچھا گوشت ملے گا خیر اسی کو صاف کیا دھویا اور بنایا لوگوں نے کھایا اور کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سو گئے اتفاق ایسا تھا اللہ کو دکھانا تھا کہ دو تین دن کے لیے لیڈ چلی گئی فریزر جو تھے وہ گرم پڑ گئے کام کرنا چھوڑ دیا گرمی کی وجہ سے وہ سارا گوشت خراب ہو گیا جن لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں چھپا کر کے رکھا کہ ہم بعد میں کھائیں گے غریبوں کا حق مارا انہوں نے وہ صاحبیں استطاعات تھے چاہتے تو کئی ساری قربانی کر لیتے اور خرید کر بھی کھا سکتے مگر غریبوں کو نہیں دیا چھچڑے اور کچھ بوٹیاں دے کر کے اپنا دامن صاف کیا جب دو تین دن کے بعد گوشت دیکھا گیا تو وہ سڑ گیا اس میں غلازت اور بدبو آنے لگے کہ اس کی طرح مو کرنا انسان کو گبارہ نہیں تھا دیکھا کہ اپنے اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور کوڑے پھیکنے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہم اس میں ڈالتے ہیں اللہ اکبر جب وہ غریب انسان نے اور اس کے گھر والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے کہ اتنا سارا گوشت انہوں نے خود بھی نہیں کھایا اور ہمیں بھی نہیں کھانے دیا تو کیا فائدہ ہے ایسے قربانی سے کیسے دل ہیں لوگوں کے کیسے وہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ہم بس کھائیں اور کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے رویہ کو بدلو میرے بھائیو دنیا کہاں پہنچ گئے اور آج ہم وہی رویش وہی درندانہ ذہن بنائے ہوئے ہیں تو کہاں سے فلا پاؤ گے ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے پاس اگر ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی میں اپنے پڑوسی کو کھلا دوں میرے پاس اگر تھوڑا گوشت ہے تو میں اپنے پڑوسی کو کھلا دوں یہ قربانی تو محبت ہے رمضان کے روزے میں جب بھوکے رہتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوکے رہنے کی کیا پریشانی ہوتی ہے اور کیا درد ہوتا ہے تو ہمیں غریب اور یتیم یاد آتے تو اس قربانی کے مبارک مہینے میں آپ جو گوشت ہے وہ غریب اور مسکینوں میں تقسیم کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں صرف گوشتے سے نہیں اللہ آپ کو اگر استطاعت دے تو ان کے کپڑے بھی بنوا دے انہیں پیسے بھی دے دے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں فرمائے گا آپ کی دولت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کے گوشت کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں گناہ نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ کی غیرت گبارہ کرے کہ سامنے میرے بھوکا ہے اسے ضرورت ہے اور میں فریز میں رکھ لوں تو آپ رکھ سکتے ہیں مگر ایک مومدل انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے